آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے بہت کارامت لگتا ہے اپنے دماغ میں حل کرنے کے لئے یہ کاغذ پہ تو شاید بہت مشکل ہو لیکن اسے ہم دماغ میں آسانی سے کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو سمجھیں کہ 9456 ایک رقم ہے اور اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں 7589 تو اگر ہم یوں کہیں کہ میں صرف اس پوری رقم میں سے 7000 جو ہے وہ دونوں میں سے اگر ختم کر دوں تو اسے کس طرح کیا جائے گا یہ 7 جو ہے جو 7000 ہے اسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو بائیں جانے پر ہے تو اگر اس رقم کو میں 7 اگر دونوں میں سے کینسل کروں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2456 تو یہ ہمارے پاس ایک نئی رقم آگئی کہ اب ہمیں اس میں سے 589 میں سے تفریق کرنے ہیں تو اب ہم اس 2456 میں سے 500 اگر مائنس کریں دونوں رقموں میں سے ہم 500 ختم کرنا چاہیں تو ہم جانتے ہیں کہ 24 میں سے 5 نکالیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 19 بچتے ہیں تو اب ہم یہ 5 ختم کریں گے تو 24 میں سے ہم 5 نکال دیں گے تو ہمارے پاس 19 آ جائے گا تو ہم یہاں پر 19 لکھیں گے اور 56 جو کا تو آ جائے گا تو ہمارے پاس اب 1956 ہو گئے اور 89 بچ گئے نیچے تو اب ہم نے اس میں سے 80 کو ختم کرنا ہے جو 8 ہے ہنسہ تو اسے ہم ختم کرنے کے لئے ہم اسے اب تفریق کریں گے اوپر والی رقم میں سے تو ہم اسے 1995 میں سے ختم کریں گے تو اگر 15 میں سے 8 مائنس کریں تو جواب آتا ہے 7 تو ہمارے پاس آ جائے گا 187 اور 6 ہم اوپر لے آئیں گے تو 1876 ہمارے پاس بچا اور اس میں سے ہم نے 9 تفریق کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 2 رقمیں بچ گئیں تو ہم اس میں سے 9 ہم تفریق کر دیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 1867 یہ ہمارے پاس جواب آ گیا یہ شاید مشکل ہو اور لمبا پروسس ہو اسے کاغذ پر کرنے کے لئے لیکن یہ موضوع نہیں ہے کاغذ پر کرنے کے لئے لیکن ایک دماغ میں آپ اگر اسے حل کریں تو یہ آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوگا تو آئیے ہم اب اسے ایک روایتی طریقے سے حل کرتے ہیں تو میں اسے دوبارہ لکھتا ہوں 9456 اس میں سے ہم نے تفریق کرنا ہے 7589 تو جس طرح ہم بارو کرتے تھے یا ری گروپنگ کرتے تھے ہم پہلے وہ کریں گے تاکہ ہم پھر اسے تفریق کا آسانی کے ساتھ کر سکیں 6 میں سے ہم نے 9 مائنس کرنا ہے ہم اوپر دیکھیں گے کون سی رقم اوپر کی رقم بڑی ہونی چاہیے نیچے کے ڈجر سے یوں سمجھے گا اوپر کا ہنسہ نیچے کے ہنسے سے بڑا ہونا چاہیے تو 6 چھوٹا ہے 9 سے تو ہم ایک بارو کریں گے تو 6 جو ہے وہ 16 ہو جائے گا اور 5 جو ہے وہ 4 رہ جائے گا یعنی دہائی سے ہم نے ایک لیا اکائی کو دے دیا اور دہائی جو ہے اب 100 سے ایک لے کے ہم اسے 14 دہائیاں کر دیں گے یوں اگر آپ اسے سمجھیں اور یہاں پر 300 رہ جائے گا تو 3 جو ہے وہ چھوٹا ہے 5 سے تو پھر ہمیں ایک بارو کرنا پڑے گا ادھار لینا پڑے گا تو 3 میں ہم ایک ہزار جو ہے وہ 300 میں ایک ہزار ہم شامل کریں گے تو 1300 ہو جائے گا اور 8 ہزار بچ جائے گا تو 16 میں سے 9 ہم مائنس کریں گے 7 بچا 14 میں سے 8 مائنس کیے تو 6 بچا اور 13 میں سے 5 مائنس کیے تو 8 بچا اور 8 میں سے 7 مائنس کیے تو 1 بچا یہاں پر ہمارے پاس 1867 وہی جواب آ گیا جو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے حل کیا تھا تو یہاں پر مجھے جو یہ طریقہ ہے یہ بارو کرنے کا یہ مشکل لگتا ہے اور یاد نہیں رہتا کہ ہم کس طرح ہم نے بارو کیا 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 لیکن یہ طریقہ جو ہے الٹے حال پر یہ مجھے اپنے دماغ میں اسے حل کرنا آسان لگتا ہے بنسبت اسے ادھار لینے کے طریقے سے تو میں اس رقم کو اپنے دماغ میں حل کر سکتا ہوں آسانی کے ساتھ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے امید ہے یہ آپ کے لئے کارامت ہوگا